السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ جو بندہ دن بھر میں مجھ پر پچاس مرتبہ درودِ پاک پڑتا ہے قیامت کے دن میں اس بندے کے ساتھ مصافحہ کروں گا سلو علی الحبیب صلی اللہ محمد توبو علی اللہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف کچھ گھر سواروں کو بیجا تو وہ بنی خلیفہ کے ایک شخص یعنی اہلِ یمامہ کے سردار جسے ثمامہ بن اصال کہا جاتا تھا اس کو پکڑ کے لے آئے اور لا کر اسے مسجد کے ستون کے ساتھ بان دیا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو فرمایا مَا عِنْدَكَ يَا ثُمامہ ثُمامہ تیرا میرے متعلق کیا خیال ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گا تو ثمامہ نے کہا میرا خیال اچھا ہے اگر آپ مجھے قتل کریں تو ایک خون کرنے والے کو قتل کریں گے اور اگر آپ مہربانی فرمائیں اور مجھے معاف فرما دیں تو ایک شکر گزار پر مہربانی فرمائیں گے اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو مجھ سے جو چاہے مانگ لیجئے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ثمامہ کو جو قبیلے کا سردار تھا اس کو اسی حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کے دوسرا دن آ گیا دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عندہ گیا تمامہ 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 تیرہ میرے متعلق کیا خیال ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گا آج تمامہ نے قتل اور مال کا ذکر کیے بغیر کہا مَا قُلْتُ لَقَا اِنْ تُنْعِنْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَابْ کیلئے وہی بات جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اگر آپ مہربانی فرمائیں اور مجھے معاف فرما دیں تو ایک شکر گزار بندے پر مہربانی فرمائیں گے دوسرے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تیسرے دن آ جاتا ہے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ارشاد فرماتے ہیں ما عندہ گیا تمامہ اثمامہ تیرہ میرے متعلق کیا خیال ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گا تیسرے دن اس سردار نے بس اتنی بات کی عِنْدِ مَا قُلْ قُلْاقَ میرا خیال تو وہی ہے جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے یعنی مجھے معاف فرما دیئے تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس سردار کو قتل کیا نہ ہی حکم فرمایا اور نہ ہی اس سے اس کی جان کے فدیہ کا کوئی مطالبہ کیا بلکہ فرمایا اطلقو سمامہ اس کو کھول دو اس کو آزاد کر دو جب سمامہ کو کھول دیا جاتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ اپنے علاقے میں لوٹ کر جائے مدینہ طیبہ سے جلدی جلدی بھاگ نکلے کہ کئی حکم میں تبدیلی نہ ہو جائے نہیں نہیں بلکہ وہ سردار جو اپنے قبیلے کا سردار تھا مسجد سے باہر نکلتے ہیں مسجد شریف کے قریب خجوروں کے ایک باغ میں جا کر غسل کرتے ہیں اور اپنے علاقے کی طرف رخ کرنے کے بجائے دوبارہ مسجد نبوی ہی کی طرف لوٹ کر آتے ہیں اور آخر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے بخاری شریف کے الفاظ ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے ہیں وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ خدا کی قسم زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرہ سے بڑھ کر میرے لئے قابل نفرت نہ تھا اور اب آپ کا چہرہ مقدس میرے نزدیک کائنات کے ہر چہرہ سے زیادہ محبوب ہو چکا ہے خدا کی قسم آپ کا دین میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت دین تھا اور اب آپ کا دین میرے نزدیک ہر دین سے زیادہ پیارہ ہو گیا ہے آپ خدا کی قسم آپ کا شہر میرے نزدیک ہر شہر سے زیادہ قابل نفرت تھا لیکن اب یہ شہر مبارک میرے نزدیک ہر شہر سے زیادہ محبوب ہو چکا ہے میرے میٹھر مدرم اسلامی بھائیو یہاں پہ ایک سوچنے کے بات ہے کہ جب اس سردار کو نہ تو مال کا لالج دیا گیا نہ ہی کسی طرح سے اس کو ڈرائیت مکایا گیا نہ اس سردار کو اسلام لانے پہ مجبور کیا گیا تو آخر وہ کون سی بات تھی جس نے جناب سمامہ کو اسلام لانے پہ مجبور کیا وہ کون سی بات کی جس نے اس سردار کو جو اہل کفار کا سردار تھا اپنے قبیلے کا سردار تھا اسلام لانے پہ مجبور کیا کس چیز نے انہیں ازاد ہونے کے بعد ہمیشہ کے لئے ظلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصیر کر دیا وہ کون سی ایسی چیز تھی جس نے جناب سمامہ کو اپنے اباؤ اجداد کے اقائد کو چھوڑنے پر راغب کیا میرے میٹھو اور مطرم اسلام بھائیو بلکل بات واضح ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریمانہ اخلاق تھے میرے آقا کے قریمانہ اخلاق تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم تھا سمامہ دیکھتے ہیں میں تو آپ اور آپ کے دین کا دشمن تھا مجھے تو قید کر کے لائے گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مجھے سے میری جان کا فدیہ لے لیتے چاہتے تو میری گردن تن سے جدا کروا دیتے اور جو سلوک دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی سلوک میرے ساتھ کرتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے ازاد کر دیا ہے مجھے معاف فرما دیا ہے پس جب سمامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم خلق کو دہتے ہیں تو ازاد ہونے کے بعد ہمیشہ کے لئے غلام بن جاتے ہیں سبان اللہ قید سے چھٹ جانے کے بعد صدا کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں میرے میٹھر محترم اسلام بھائیو یقیناً اخلاق حسنا کسے کے ساتھ محبت سے بات کرنا پیار سے بات کرنا ایک ایسی بڑی خوبی اور ایسا عظیم کمال ہے کہ پتھر دلوں کو موم کر دیتا ہے دشمنوں کو دوست بنا دیتا ہے نفرتوں کو مٹا دیتا ہے خون کے پیاسوں کو آپس میں بھائی بنا دیتا ہے اس کی قرآن مجید یوں ارشاد فرماتا ہے برائی کو بھلائی سے ٹار جب بھی وہ کے تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرہ دوست اللہ اکبر میرے میٹھر محترم اسلام بھائیو یوں تو اخلاق حسنا کے عظیم فوائد ہیں لیکن سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اخلاق حسنا اللہ کی رضا کے سبب بنتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں جا بجا اخلاق حسنا کی تعلیم دیئے خوش اخلاق کے عظیم وصف کو اپنانے کی تاقید کیے چنانچہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیے جانے والا جو وعدہ تھا اس میں بھی اس وصف کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجھو اور ماں باپ کے ساتھ بلائی کرو رشتہ داروں یتیموں مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کو ہو نمائز کام کرو اور زقاة دو میرے میٹھر موترم اسلام بھائیو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آقا علیہ السلام کے اس پیاری سنت اخلاق حسنہ نہیں لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا محبت کے ساتھ بات کرنا اس کو اپنا لینا چاہیے بلکہ ہم آپس میں نہیں بلکہ اپنے گھار والوں کے اندر بھی اگر ہم اپنے گھار والوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بہن بائیوں کے ساتھ اخلاق حسنہ اچھی بات کہیں گے پیار سے بات کہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کی بھی عزت کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل اگر یہی بات ہے پیار سے کہیں گے بیٹے درہ دودھ لے آنا تو انشاءاللہ عز و جل وہ جب آپ پیار سے کہیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے بات ضرور مانے گا اس طرح پیار سے ہر بات کہیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل اگر وہ نہیں مانتا ایک دنے ایسا آئے گا وہ خود مجبور ہو جائے گا آپ کی بات ماننے پاس تو انشاءاللہ عز و جل آج سے ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا علیہ السلام کی اس عظیم سنت اخلاق حسنہ کو اپنائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ ایسے ہی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے میتھے میتھے مدری محول میں سیکھے اور چکھائے جاتی ہیں آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر دم اس مہکے مہکے مدری محول سے وابستہ رہیے الحمدللہ آپ کے اولڈ میں بھی ہر سندگ کو اجتماع ہوتا ہے آپ اس میں بھی ضرور بضرور شرکت فرمایا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبیل امین صلی اللہ علیہ وسلم آمین